ہی مسیر نمالی مسیر عمران اشرف کی ڈیورس ہو گئی ہے ان کی وائف کرن اشپاک کے ساتھ کیا بنی اس کے پیچھے ریزن کیوں یہ لوگ الگ ہوئے میری کچھ عرصہ پہلے کرن کے ساتھ بات ہوئی تھی جو کہ اب عمران اشرف کی ایکس وائف ہیں ان کی بات سے میں کیا اندازہ لگا سکتا ہوں کیا ریزن بنی ہوگی کافی ڈیٹیلڈ کے ساتھ آپ کو آج کس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنے والا ہوں تو بھئی سب سے پہلے دس ویڈیو اس پانسرڈ بائی وان ایکس بیٹ یہ ایک بہت ہی کمال کی آن لائن ارننگ ایپ ہے جہاں پر آپ گیمز کھیل کر اور میچز کے رزلٹ دیکھ کر پیسے کما سکتے ہو اس ایپ میں اگر آپ گیم کھیلتے ہو تو یہاں پر آپ ہنڈرڈ ڈالرز تک اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں بھائی ہنڈرڈ ڈالرز تک کا بانس جو ہے یہاں سے ویڈڈراؤ کر سکتے ہو آن لائن گیمز کے ساتھ یہاں پر ای سپورٹس کے سیکشن میں آپ کے پاس اور بہت بڑے بڑے انام انتظار کر رہے ہیں بھائی اس ایپ میں پہلے ڈپوزٹ پر آپ کو ملے گا ہنڈرڈ ڈالر کا انام جس کو آپ بہت آرام سے نکلوا سکتے ہیں میرے بھائی اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور یہاں پر پنٹ کومنٹ میں آپ کو لنک کے ساتھ میرا پرومو کورڈ مل جائے گا جس کو آپ ڈیفنیٹلی استعمال کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہونے والا ہے تو بھائی وان ایکس بیکٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے اندر بہت ہی کمال کی چیز ہے شو بیس کی دنیا میں جب کسی سلیبرٹی کی ڈیورس ہوتی ہے تو یہاں پر فینز بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے ڈراماز یا موویز میں ہمیں یہ بڑے سکسیسکل کپل نظر آتے ہیں ریال لائف میں بھی شاید ویسے ہی ہوتے ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر آہد نے سجل کے ساتھ ڈیورس لے لی فرہان اور عروا کی سپریشن اور ایسے میں بھی ریسنٹلی آپ کو سننے میں ملا کہ فیروز خان نے بھی اپنی وائف علیزہ سے الہدگی اپنا لی تو بھائیا کیوں ہوتا ہے ایسا اور کیا وجہ ہوگی یہاں پر عمران اور کرن کے کیس میں آج کیس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا اور پھر جو نہیں لوگ آئے میری چینل پر جلدی سے دبال ہے سبسکرائب کا بٹن پرانوز جیسے گئے جیسے گئے میں اسٹرکرام فورو یا ایٹ مالنے بھی کیونکہ آپ کے سبھی کوششنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والا ویڈیو کا جیسے لگتے ہیں ہم سٹارٹ کر سنگھ بڑی سٹوپڈ اپر ریویو تو چلے آئے کے بڑھتے ہیں کرن کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ یہاں پر وہ شادی سے پہلے شاید ڈراماس میں کام کرتی تھی اب ایسے میں جب سے میں ڈراماس پر کام کر رہا ہوں یا ان کے اوپر دے رہا ہوں ریویو میں نے تو کوئی ان کا ایسیچ پلے نہیں دیکھا لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ وہ جس بھی لیول کی ایکٹرس تھی شادی کے بعد انہوں نے اپنی ایکٹنگ کے کریئر کو چھوڑ کے اپنی فیملی کے اوپر پروپر فوکس کیا پھر ان کا ایک پیارا سا بیٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اکثر سوشل میڈیا پر پکچرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ ایک بڑی اچھی ہیپی فیملی ہے عمران اشرف بھی اپنے کریئر کے بلکل ٹاپ پہ ہیں جہاں پر ان کو ہر دوسرے ڈراما میں سیکسس مل رہی ہے لیکن ہوتا کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے عمران اشرف کی ایک مووی آئی ہے دم مستا اس مووی کی پرموشن کے لیے آپ کو اکثر پوسٹ دیکھنے کو ملتی تھی عمران اشرف کی عمر خان کے ساتھ جہاں پر وہ لائف کو بڑے اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ کامٹیبل بھی ہیں ان کے ساتھ بہت ساری پکچرز میں اور خاص طور پر جیسے ان کو ہر چیز مل گئی ہو لائف کسی بھی اچھے آکٹر کے لیے میرے خیصہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے ڈراماز میں کام کرے پھر ایونچلی موویز میں آنا شروع ہو جائے اس کو پاپولارٹی مل رہی ہے پیم مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے what else does a man need in life پھر حالی میں عمران اشرف نے جیسے اپنا ویٹ لوس کیا تو متب اردگرد لوگوں کی ہوگی بھرمار اپریسیشنز دن رات اور کیا چاہیے لیکن دوسری طرف جو میں نے چیز نوٹس کری وہ یہ کہ کرن کی پوسٹ سے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے اس نے سب سے پہلے اپنے انسٹاگرام سے نام ریموف کر دیا امران کا وہاں پر مجھے دھچکا لگا بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی نوٹس کی کہ بھئی آخر ایسا کیا ہو گیا کیوں اس نے نام ہٹا دیا جب میں نے کرن کو پروچ کیا ہماری اون اور آف پہلے بھی بات ہوتی رہتی تھی لیکن میں نے جب حالی میں پوچھا اسے کہ بھئی آئی یو گائز سیپریٹڈڈ تو اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا آگے سے مجھے جواب دیا اس نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں بھی اور ساتھ نہیں بھی اب اگر آپ کرن کی اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کرو تو یہاں پر بہت اچھے سے اس چیز کی انڈسٹانڈنگ ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ تو ہے امران اشرف اس کا ایزا ہزبنڈ نام تو جڑا وہ ساتھ لیکن ساتھ نہیں ہے جیسے ایک ہزبنڈ کو اپنی وائف کو ٹائم دینا چاہیے یا مان لو کہ ریلیشنشپ کے کچھ ایس اوپیز ہوتے ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو آپ کے درمیان درار پیدا ہوگی دیکھو ایٹ ٹوٹلی ایگری کہ ان دونوں نے بہت اچھے سے سیپریشن کی کسی قسم کا کوئی وویلہ نہیں مچایا ایک دوسری کو پر غلط ایلیگیشنز نہیں لگائے لیکن دنیا کا کوئی بھی کپل یہ نہیں چاہتا کہ بھئی ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے ہمیں ساتھ میں چلنا ہے پانچ سال دس سال ایک بچہ پیدا کرنا اور اس کے بعد اچھا جی خدا حافظ کر کے بڑے ارام سے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہے ڈیفینیٹلی دونوں اس بات کے اوپر بہت ہرٹ ہوں گے ہم ریزن کو انڈسٹانڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ریزن کیا بنی ہوگی تو جو میں نے کرن کی بات سے اندازہ لگایا یا جو یہاں پر جیسے شاید کرن وز نوٹ ہیپی عمران شاید پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اور اس طرح سے دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ گیپ آ گیا تھا اور ریلیشنشپ میں گیپ کبھی بھی زیادہ دیر تک نہیں چلتا عمران اشرف نے اپنی پوسٹ کے اندر یہ کہا یہاں پر جو ان کی میوچل پوسٹ ہے بیسیکلی کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہت اچھا پیرنٹ ثابت ہوں گے انشاءاللہ لیکن بھائی ثابت آپ تب ہوتے جب آپ اپنے اس ریلیشنشپ کو مینٹین رکھتے ہیں دنیا کی کوئی بھی اولاد جو ہے وہ کبھی بھی اتنا خوش نہیں رہے گی جن کے پیرنٹس پہلے سے ہی سیپرٹ ہو چکے ہوں رادر دن ان پیرنٹس کے جو دونوں مل کے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو گروہ کرتے ہیں میں پرسنلی اس بات پر بلیو رکھتا ہوں اور یہ بات میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کی ہے اس کے ساتھ چلتے ہو اگر آپ کو سمجھ نہیں ہاتی تو آپ بریک اپ کر لیتے ہو which is also like کہ آپ بڑا ہرٹ ہو جاتے ہو but still it's way better than کہ آپ کسی کے ساتھ ڈریکٹلی شادی کر لو اور پھر تین چار پانچ یا چھے سال کے بعد آپ لوگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ somehow آپ مانو یا نہ مانو ڈیوورش جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں دھبا سمجھا جاتا ہے اور اس داکھ کو صاف کرتے کرتے پھر آپ کی سارے زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ صاف نہیں ہوتا اس کے اثرات کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کی سیکنڈ میریج کے اندر دیکھنے کو بھی ملتی ہیں خاص طور پر سلیبرٹیز کو میں یہ بات ضرور سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ بھائی دیکھو اگر آپ لوگ ایک شادی کے بندن میں جوڑ رہے ہونا تو پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے یہ بات وائپس کو بھی سمجھنی چاہیے کہ میرے ہزبنڈ کا پروفیشن ایسا ہے اس نے لوگوں سے ملنا ہے اس نے پرموشنز بھی کرنی ہے اس نے ایسے بہت سارے شوٹس کرنے ہیں جہاں پر اس کے ساتھ فیمیلز ہوں گی اور اسی طرح مرد کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی اگر تو آپ اس طرح کے بندے ہو اگر اس کیس کے اندر یہاں پر عمران اشرف کا سوروار ہے تو ان کو بھی اس بات کی انڈسکانڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ اگر تو مشرقی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کو اپنی لائف میں لائیں گے تو وہ تو شاید اس طرح کی چیزیں برداشت کر لیں لیکن اگر آپ ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کرتے ہو جو تھوڑی سی موڈ منٹالٹی رکھتا ہے یا جس کا بھی سیم پروفیشن رہ چکا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا شادی کو کنٹینیو کرنے کے لیے اپنی فیلڈ ہی چھوڑ رہی ہے تو وہ کچھ لیمٹیشنز یا کچھ یہاں پر آپ کہلو کہ باؤنڈریز شاید آپ کے لیے بھی کھینچنا چاہ رہی ہو میری اس بات کے اندر میرے خیال سے سارا کرکس ہے اور یہ میری اپنی observation ہے یہاں پر یہ بات میں ضرور کلیر کرنا چاہوں گا کہ کہ جہاں پر کرن نے کوئی ایسی بات کہی ہے میرے سے یا پھر عمران نے کوئی ایسا کہا ہے یہ میری اپنی observation ہے میں کیا سمجھتا ہوں میں نے کیا فیل کیا سچویشن سے میں نے آپ لوگوں کو بتا لی لاسٹ میں ایک بڑی پرو ٹپ دینا چاہوں گا آپ سبھی لوگوں کو جو کہ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں ریلیشنشپ جو ہے وہ شاید بہت بری چیز ہوتی ہے سپیشلی شادی سے پہلے دیکھو شادی سے پہلے اسلامی پوائنٹ اف یو سے دیکھا جائے تو ہنڈرٹ پرشنٹ رونگ ہے ایسے میں لڑکا لڑکی کا ملنا یا کسی بھی حد تک کلوزنس بڑھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن پھر آپ تھوڑا سا اپنی لائف پہ غور کر کے یہ بھی دیکھو کہ کیا آپ اسلامی لاؤس کے ایک آرڈنگلی زندگی گزار رہے ہو اگر تو لڑکی نے اپنے آپ کو چار پردوں میں بند رکھا ہوا ہے لڑکا بھی بالکل اسلامی ویے میں لائف سپنٹ کر رہا ہے پھر تو سمجھ بھی آتا ہے کہ بھائی ڈریکٹلی اگر آپ پڑے لکھے ہو تو بس اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی کر لو 99% آپ کی definitely بنے گی لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ لڑکی مطب بہت ہی موڈ ہے ایسے میں بلکل ویسٹرن کلچر کو فالو کرتی ہے آپ بھی کسی سے کم نہیں ہو سارے ڈسکو والے کام کر رہے ہو آپ کی لائف بڑی ایڈوانس ہے آپ وہ بلکل بھی اپنی لائف میں کوئی ایسا سین نہیں رکھتے کہ جہاں پر یہ فلر آئے کہ بھئی آپ نے 100% اسلامی رولز کو فالو کر رکھا ہے تو پھر مان لو کہ ایسے میں دونوں جگہ پر بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوگی آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لڑکے ہو کے کچھ ایکسٹرا آرڈنری کر رہے ہیں اور آپ کی وائف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اگر آپ کی وائف کو لگتا ہے کہ میں کچھ ایکسٹرا کروں گی میرے ہزبنڈ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسا نہیں ہونے والا دو طرح کے کپل ہوتے ہیں بھائی اسلامی کپل یا پھر ایسے میں موڈرن کپل یہ جو درمیان جانوالی کنڈیشن ہوتی ہے تو ایسی بڑی خراب ہوتی ہے یا تو بالکل اسلام کے رولز کے کارڈنگ زندگی گزارو شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی تو آپ کو ایک سیمیٹری نظر آئے گی سیمیلیریٹی نظر آئے گی اپنی لائف میں یا پھر آپ کو چاہیے کہ مطلب آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس صرف اپنے مائنڈ کو اتنا براڈ کر لو کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فرق نہ پڑے تو دوستو میں نے یہاں پر دی لیجنڈ آف مولا جیٹ مووی کے اوپر کافی ڈیٹیل ریویو بنایا اگر آپ لوگوں کی نظروں سے نہیں گزرا تو اوپر لنک مل جائے گا جلدی سے لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجوے گا تو آج کے بس ہیتنا اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کو یہ ایک پوئنٹ بس لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے کوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسینی ڈراماس کے بار بڑے فین ہے ویڈیو جو لگتا ہے سبسکرائیگ وڈن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مات بھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بینے ویڈیو پس کلی جگہ تاکہ لیٹرسٹ اپڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ بہت سارا خیار رکھیں سٹے موڑی ویڈیو اینڈ گوڑ بیس